السلام علیکم عزیز طالبات آج منگل کا دن ہے پچیس تاریخ ہے آٹھوہ مہینہ ہے اور بیس بیس سال ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج آپ لوگ اسلامیات کا لیکچر کا ڈے ہے اسلامیات میں ہم رویزن شروع کر چکے ہیں سیکنڈ چپٹر کی سنت نبی کی اہمیت کی ہم رویزن کر رہے ہیں فارس ٹو کوسٹن ہم روائز کر چکے ہیں مفہوم اور ضرورت کیوں کیوں تھی سنت نبی کی ضرورت یعنی عمل کرنے کی کیوں ضرورت پڑی وہ آپ کو رویزن بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دیئے لیکن ان کو ان احکامات کو سمجھایا کہ اس نے کرنا سکھایا کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نے تو ان کی سنت پر عمل کیے بغیر ہم قرآن پاک کی تشریح اور قرآن پاک کے حکامات پر عمل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب ہمارا پاس ہے تھرڈ کوسٹن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا احسان فرمایا صفحہ نمبر آٹھ نکالیں آپ کی بوک کا جو یہ چپٹر ہے سنت نبی کا اس کا سیکنڈ پیج ہے اور صفحہ نمبر آٹھ ہے اللہ نہیں آپ درمیان میں ترجمہ جہاں لکھا ہوئے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سکسٹی فور آ راتھ ہیں ترجمہ آ راتھ نے پاک 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 پہنو ru جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دنائی سکھاتے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبدلات تھے یہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے اس وقت بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو آیات پڑھ کر سناتے ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دنائی سکھاتے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے یعنی گمراہ ہاتے اپنا راستہ ان کو راستہ نہیں پتا تھا جو حضر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو راستہ بتایا اب آ جاتا ہے فورتھ کوئسچن فورتھ کوئسچن جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو ہم اس کی ریویزن کریں گے پرانے والے لیکچر سے یہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو کروایا تھا سنت نبی کی اہمیت پر ایک مختصر مضمون تحریر کریں یہ سٹارٹ ہوتا ہے سنت نبی کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے طریقے کو ہمارے لئے بہترین نمونہ قرار دیا اشاد ہوتا ہے ترجمہ تم کو پیغمبر خدا کی پیاروی کرنی بہتر ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن اقامات کی جس طریقے سے تشریح کی خاص طور پر ایکزمپل دی جاتی ہے نماز نماز کا حکم ضرور دیا ہے لیکن اس کا طریقہ نہیں سکھایا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ سنت ہی کی پیروی ہم کرتے ہیں خود آپ نے فرمایا لوگوں تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یعنی یہ جب آپ کے وفات کا وقت قریب آیا ہے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے پکڑا تو تم ہرگز گمران نہیں ہوگی ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب دوسری میری سنت ہے اگر کسی سوال کا جواب جمع نہ ملے ہمیں تو ہم قرآن پاک پہلے دیکھتے ہیں لیکن قرآن پاک کے بعد پھر سنت اندبی بھی ضرور دیکھتے ہیں تب ہم ہم اس سوال کا مکمل جواب ملتا ہے یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ قرآن اور سنت یہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمران نہیں ہوگی یعنی اپنے آپ کو غلط دستے پر نہیں لے کی جاؤ گے سنت کی اہمیت کے منزل اہم نقاط ہے دیکھیں سنت پر عمل کرنے سے ہمیں کہا اللہ کی محبت اور گناہوں کی معافی ملتی ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے سنت کی اہمیت کا سنت ہی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے جب تک آپ سنت پر عمل پیرانی ہوں گے تو آپ قرآن پاک کی جیزوں پر بھی عمل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو مکمل بہترین نمون ہے یہ یہ جیز بتائیں گی سنت کی پیروی کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی محبت نصیب ہوگی آخرت میں اچھا انام ملے گا پیروی کرنے سے اللہ کی محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی آخرت میں اچھا انام کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے اندر اپنی قوم کی شفاعت فرمائیں گے ان کو ویسے بھی انہوں نے پاک کیا انہوں نے رحمت کی دعایں مانگتے رہے اپنی آنے والی نصروں کے لیے بھی مانگتے رہے کہ میری قوم کو گمراہ نہ کرنا اور ان کو دین پر چلنے کی توفیق دینا یہ دعایں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے رہے اور آخرت میں ہمیں اچھا انام ملے گا کسی وجہ سے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہماری شفاعت فرمائیں گے یعنی ہماری غلطیوں کوتہیوں کی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتاب زیادہ ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کی شفاعت ہمارے ساتھ شامل ہوگی کہ ہم نے کہا سنت نبی پر پیروی کی ہوگی تو پھر ہمیں اچھا انام ملے گا اچھا اجار ملے گا سنت نبی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس کی مدد سے ہم قرآن کے احکامات پر عمل کر سکیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کے لئے سنت نبی بہت ضروری ہے اور کچھ ذریعہ نہیں ہے سنت نبی ہی ایسا ذریعہ انہیں احکامات پر ہم عمل کر سکتے ہیں یہ چار پوائنٹس ہیں تھوڑ سی دیفینیشن ہے یہ آپ کو میں نے سمپل کر کے دیا ہے تاکہ آپ ازیلی لائن کر سکیں خالی جگہیں پر کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ سنت کہلاتا ہے طریقہ فرمان عمل جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم سنت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھایا یہ بھی ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ہر حکم پر عمل کر کے دکھایا کہ کیسے کرنا ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل بغیر کسی نقص اور غلطی کے ہے نہ اس میں نقص ہے نہ کھگمی پیشی ہے نہ غلطی ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاروری درسل اللہ سے محبت کا اعلان ہے یہ تو وہ درم میں بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قیامت تک ہماری رہنمائی کرتا رہے گا قیامت تک اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ آخری نبی ہیں ٹھیک ہے اس لئے قیامت تک ہی ہے ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے شکریہ موسیقی